اسلام علیکم میرے نمی شراز اور آپ دیکھ رہے ہو شرازی کار اینڈ بیکس تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سزوکی ویگن اور آٹومیٹک کے بارے میں آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس گاڑی کی میں ڈیٹیل بتاؤں گا گاڑی دکھاؤں گا کہ گاڑی کے اندر آپ کو کون سے دو نئے فیچر ملتے ہیں اور کتنے فیچر ملتے ہیں اور گاڑی کیا پرائس ہے تو ویڈیو آپ پورا دیکھنا ہے ویڈیو کا اینڈ پر آپ کو ایک بڑی امپورٹن چیز بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ کو کونسی گاڑی لینے چاہیے اور اگر آپ نے سزوکی گاڑی لینے ہے تو آپ کو کونسی گاڑی لینے چاہیے مطلب آپ میرا خیال جانا چاہتا ہے کہ آپ کو بیس لاکھ میں کونسی گاڑی لینے چاہیے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے لاز پر بتاؤں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو لائک کرنا مت بھولئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کر در بات کرتے ہیں سزوکی ویگنار آٹومیٹک کے بارے میں تو یہ ہے جس سزوکی ویگنار آٹومیٹک یا دیسا تو اس طرح میں لکھا ہوئے ویگنار جو کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ ابھی انہوں نے شاید اتارا تھے یہاں اتر گیا تھا کھر دی یہ نمبر بلیٹ تو میں نے دوبارہ یہ نمبر بلیٹ لگا کے بھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ سزوکی ویگنار آٹومیٹک ہے جو کہ پاکستہ میں لانچ کی گئی ہے دوہزار بیس کے اندر جب یہ گھڑی پاکستہ میں آئی تھے تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ سکارڈی کا آٹومیٹک ویڈیٹ پاکستہ میں آنا چاہیے لیکن انفرچنیٹلی سزوکی کو ملین نے کبھی سکارڈی کا آٹومیٹک ویڈیٹ لانچ نہیں تھا کیا لیکن ابھی سزوکی کو ملین کو پتہ نہیں کیا سو جا تو انہوں نے کہا کہ ہم سکارڈی کا آٹومیٹک ویڈیٹ لانچ کریں گے پاکستہ میں تو فالنکہ یہ ویڈیٹ آ چکا ہے بہت سے لوگوں کی سکارڈی کے اس ویڈیٹ سے بہت زیادہ توقع ہو تھی میرے ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کارڈی کے جو آٹومیٹک ویڈیٹ آئے گا اس کے اندر کافی سے زیادہ فیچر دیے جائیں گے جیسا کہ اس کارڈی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آٹومیٹک وینڈوز نہیں آتی تو میں تکھال سے اس کارڈی کے اندر جو نیو ویڈیٹ آنا تھا آٹومیٹک جو آکے آ چکا ہے اس کے اندر آپ کو فولی آٹومیٹک جو فال وینڈوز ملیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا وہ آپ کو اندر جا کے دکھاؤں گا لیکن فرنٹ سے بات کرنے تو کارڈی بیسی ہے جیسا دوسرا ویڈیٹ ہے نہ تو اس کارڈی کے اندر آپ کو فوگلٹس ملتی ہیں مضبراہ آٹومیٹک ویڈیٹ ہے تھوڑے فیچرز زیادہ کرنے کے لئے سیزوکی کو اندر کو چاہیے تھا کہ اس کارڈی کے اندر فوگلٹس دی دیتی تاکہ ایک دو فیچر زیادہ ہو جاتا ہے باقی آپ دیسے تو کارڈی کے اندر کچھ بھی نیا نہیں ہے فرنٹ سے وہی ہی ہیڈ لائٹس ہیں وہی گریل ہے یہ آپ دیسے تو یہ انہوں نے کافی زیادہ ڈیکوریٹ کیوئے سیزوکی ویڈناڈ ڈسپلیک لئے تو دکھنے میں کافی اچھی لگ رہی ہے لیکن گارڈی کر جائیں ویسا ہی ہے جیسا آپ کو دوسرے ویڈیٹ کے اندر ملتا ہے تو فرنٹ سے ویسا ہی ہے اپس سائٹس سو بات کریں تو آپ کو لگ رہا ہوگا سائٹس سب کیا پتہ انہوں نے اولوے ویڈز چینج کر رہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سزوکی پومیateur نے سکارڈ ڈناڈ کے الوائی ویڈز بھی نے چینج کا اپنوز آپ کو ملتا ہے جب آپ کو اس کارڈ کے دوسرے مینوان کے اندر ملتے ہیں تو وہی الوائی ویڈز کا ڈزائن اور وہی الوائی ویڈز ہیں گاڈی کے اندر آپ کو لگ رہا ہو کہ ابھی جو آٹومیٹک ویڈینٹ اس کے اندر ائر بیگ مل رہا ہے تو شاید اس گاڈی کے اندر آپ کو ای بی ایس پی ملے گی تو ایسا کچھ نہیں ہے گاڈی کے اندر ای بی ایس پی آپ کو نہیں ملے گی ایس پی ایر بیگ میں آپ کو اندر جا کروں گا کسی ایر بیگ ملتے ہیں تو ایسا تو آپ لوگوں نے اندرنیٹ اس گاڈی کے دیکھ لیو گئی لیکن میں پھل بھی آپ کو سائیڈی ڈیٹیل دبارہ باتا ہوں گا سائیڈ پر وہی دیکھ سکتے ہیں وہی ڈزائن ہے جو کہ پہلے مل رہا ہے آپ کو پیچھے دیکھیں تو پیچھے تھوڑا سا چینج ملے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سیزوکی گومی کی جو گارڈیاں اس کے پیچھے آپ کو ہر گارڈی کے جو آٹومیٹک ویڈینٹ اس کے اندر لکھا ہوں ملتا ہے کہ آرکو گیر شیفٹ جی ہاں اس گارڈی کے پیچھے بھی آپ کو ایمپلم یا مونوگرام کہلیں ہوں مل رہا ہے کہ یہ آرکو گیر شیفٹ کے ساتھ آ رہی ہے جو کہ سیزوکی کومنیکی ٹکنالوجی ہے جو کہ کافی زیادہ فیول ہے فیہرنٹ ماننی جاتی ہے اس کے بعد آپ یہ دیسے تو یہ شوروم ہے جس کے اندر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ پھر اس کے ہی شوروم کی بتایا گیا کہ یہ شوروم ہے اس کا نمبر یہ ہے تو اگر آپ نے یہاں سے لینی ہے سیالکورٹ سے گارڈی انڈسکا سے لینی ہے تو آپ یہاں پہ آکے لے سکتے ہیں اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں یہ اس گارڈی کا وی ایکسل ویڈینٹ آپ کو بتا ہے وی ایکسل مینولی بھی رہتا ہے اور ابھی اس گارڈی کا آٹومیٹک ویڈینٹ پہ آ رہا ہے جو کہ وی ایکسل کے اندر ہی ہے جس کے ساتھ باس انہوں نے آٹو گیر شفٹ لگا دی ہے تو پیچھے سے گارڈی آپ کو اس طرح کی دکھ رہی ہے گارڈی کا دیزائن بلکل ویسا ہے جیسے آپ کو پہلے ملتا تھا تو ابھی بات کرتے ہیں گارڈی کے انٹیئر میں جا کے لیڈر زیادہ لمبا نہیں کروں گا لیکن کیا پتہ لمبا ہو جائے اندر جا کے کیونکہ باتتے تو ہم نے کافی زیادہ کرنی ہے تو یہ میں گارڈی کے اندر آ چکا ہوں یہ گارڈی کے اندر آ چکا ہوں یہ ہے گارڈی کا انٹیئر انٹیئر کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو پہلا آپ کو سب سے فائلٹری فیچر ملے گا وہ ہے اس گارڈی کا ایر بیگ اس گارڈی کے اندر آپ کو ایک ایر بیگ ملتا ہے دوسرا ایر بیگ پتہ نہیں کہا گیا ہے سیزوکی کومبنی نے اوپر ہی نہیں کیا مطلب یار ہاتھ ہوتی ہے لیکن سیزوکی کومبنی کو چاہیے تھا میرے گھال سے دوسرا آپ بھی ایر بیگ دیتے کیونکہ پیسے تو انہوں نے زیادہ مانگیا ہے تو پرائز آپ کو ویڈیو کرنٹ پہ ملے گی بیسے تو آپ لوگوں کو پتہ چیل گئی ہوگی کیونکہ میں آپ کے ساتھ آرٹیکل وغیرہ بھی شیئر کرتا رہے تو اپنی ویب سیٹ کو اجرے تو وہاں سے بھی آپ نے پارلی ہوگی پرائز وغیرہ اور آپ نے دوسرے ویب سیٹ پہ دیکھے ہوگی پرائز اور ویڈو بھی دیکھے ہوں گے تو یہ کیر بیگ ملتا ہے دوسرے بیگ آپ کو نہیں ملتا اور یہ وہی ملتا ہے جو کہ پہلے ملتا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھے تو وہی دو پاور لڈو جگہ آپ کو فرانٹ پہ ملتی ہیں بیگ پہ پہ پھر میں ملتی ہیں یہاں پہ بات کرنے درمیان میں تو وہی آپ کو پہلے والا آئیڈو سیٹر ملتا ہے وی ایکسل والا اس کے بعد یہ ہے اس کارڈی کے انڈیگیٹرز اور ہیڈر لائٹ کا بڑھا اس کے بعد بات کریں تو یہ ہے جی کارڈی کے اسی جی کارڈی کا سب سے جو میل فیچر ہے وہ ہے یہ آٹو گیئر شیفت ویسے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آٹو گیئر شیفت یہاں پہ آئے گا جس طرح آپ کو بتا کہ جپانی گارڈیوں کے اندر آتا تھا لیکن سیزوکی کو منی نے یہاں پہ لگایا تو ٹھیک ہے کافی اچھی جائے گا جہاں پہ آپ کافی اچھی طرح اسے پوری کر کے پیٹ سکتے ہو اور یہاں پہ ویسے تو چینج کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی آٹومیٹک میں لیکن پھر بھی آپ نے اسے پکر کے رکھنا ہے تو ایسے پکر کے رام سے گارڈی چلا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی زیادہ آپ کو جو ہے موڈ نہیں ملتا آپ کو ویورس کا ملتا ہے نیوٹر کا ملتا ہے اور یہ ہے جی ڈائی موڈ تو یہ سارے چیزیں تو آپ کو میں دیکھ لی ہیں تو یہ تھی جی سوزوکی آٹومیٹک جس کے اندر آپ کو باس سے ایک ائر بگ ایکسٹرہ مل رہا ہے اور یہ آر اکٹو گیر شیفٹ مل رہا ہے تو یہ آپ نے ڈیشورٹ دیکھ لی ہے اوپر بات کریں تو اوپر وہ ہی اسی طرح سارے آپ کو لائٹ ٹی موڈ رہا مل رہی ہے اور یہ بیک ویور پیچھے بات کریں تو پیچھے آپ دیسے تو وہ ہی جو مینوال ہے وہ شیشے آپ کو ملتے ہیں پاول انڈوز نہیں ملتی بیک پہ میرے خواہد سیسوکی کاملنگ کے سکاڈی کا پاول انڈوز دیلیں چاہیئی تھی اور کچھ دیتے نہ دیتے ای بیس بھی نہیں مل رہی پاول انڈوز بھی نہیں مل رہی اور ساتھ میں آپ کو دوسرا ایر بیک بھی نہیں مل رہا یار مطلب اس گاڑی کی پرائس اتنی زیادہ کیوں رکھی گئی ہے جب اس گاڑی نے اتنے فیچر بھی نہیں دیئے گئے پرائس کے وجہ جو مجھے سمجھے گئے وہ میں آپ کو ویڈیو کا اینڈ پر بتاؤں گا تو اینڈ پر آپ پرائس کے سننے کے بعد جو مجھے لگ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے گاڑی تو پوری دیکھ لی ہے تو اب میں آپ کو اس گاڑی کی پرائس بتا دیتا ہوں اور اپنا پینر بتا دیتا ہوں کیسے گاڑی کی پرائس زیادہ کیوں رکھی گئی ہے تو امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے میرے پورا ویڈیو دیکھ لیا تو آپ بات کرتے ہیں گاڑی کی پرائس کے بارے میں پاکستان میں اس گاڑی کی پرائس رکھی گئی ہے وہ کافی زیادہ مطلب شاکنگ ہے کیونکہ کوئی بندہ بھی اتنی زیادہ پرائس ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا کیونکہ اسی زیادہ پرائس اس گاڑی کی بنتی نہیں ہے پاکستان میں اس گاڑی کی پرائس رکھی گئی ہے وہ ہے اٹھانہ لاکھ نبی ازار جو کہ میرے خیال سے کافی زیادہ پرائس ہے آپ لوگ کو بھی لگ رہی ہوگی کیونکہ پرائس اتنی زیادہ رکھی گئی ہے یہ پرائس اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو کوئی زیادہ فیچر دیے گئے سترہ سی ہزار زیادہ دیکھ کے اس گاڑی سے بہتر گاڑی ملتے جو کہ سیزوکی کلٹس ہے اور وہ بھی آٹومیٹک تو کوئی بھی جو سمجھ دار بند ہے وہ اس گاڑی کی طرف نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سیزوکی ویگنار سے بہتر ہے سیزوکی کلٹس لے اس کے اندر ای بیس بھی ملتی ہے تو اس لیے پاکس سیزوکی نے خود ہی سوچا ہے کہ وہ اس گاڑی کو لانچ کرے اور لوگ اس گاڑی کو لینے کے بجائے سیزوکی کلٹس کو پریفر کرے تو میرے خیال سے آپ لوگ کے پاس اگر بیس لاکھ ہیں تو آپ سیزوکی کلٹس ہی لیں کیونکہ یہ جو گاڑی ہے یہ اتنی ورث نہیں رکھتی جتنی اس گاڑی کی قیمت رکھی گئی ہے آپ لوگ مجھے نیچک منٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس گاڑی کیا پرائس ہونے چاہیے تو اس گاڑی کے اندر آپ کو کونسے فیچر ملنے چاہیے تھے میرے خیال سے پاکستان میں سیزوکی کومنی کو چاہیے کہ اس گاڑی کی نیو جنرلیشن کو لائے کیا پاتا ان کی سیز میں اضافہ ہو کیونکہ پاکستانی ورم آپ پاکستان میں ایک طرح کے ریزائن دے دیکھ کے تھک چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں نیو ریزائن کی گاڑیاں ہیں تو یہ تھاچ کا ویڈیو مجھے امید ہے کب کوئی ویڈیو پسند آئے ہوگا